میں ہوں انتخاب سوریہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستوں ہمارے ساتھ ہیں شاہد خمیصہ بھائی اور شاہد خمیصہ بھائی سے ہم نے ایک انٹریو کیا تھا اس کا آگ دوسرا پارٹ ہے شاہد بھائی کا تاروح ہماری پہلی ویڈیو میں موجود ہے میں شاہد بھائی سے آگ دو دین اہم سوالات کرنا چاہ رہا ہوں شاہد بھائی عام آدمی کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی پروپٹی خریدتا ہے کہیں بھی فیڈل بھی رہے ہیں ہمیں گلچن اقبال وغیرہ میں خاص طور پر تو وہ کون کون سی ڈاکومنٹس میں چیزیں ہونی چاہیے ایک میرا سوال یہ ہے دوسرا پاروٹ اونی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا تو کہ اگر پاروٹ اونی کس طرح کتنی اقسام کی ہوتی ہے اور اگر کوئی ایکسپائر ہو جائے تو کیا کس طرح کی کنڈیشنز آتی ہیں تو پہلے ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کے کیا کہنا چاہتے ہیں شاہد بھائی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام شاہد خمیصہ ہے انتخاب صاحب آپ کا جو سوالیں بہت بنیادی ہیں اور لوگوں کے لیے معلومات کنے ایکچول اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کی ڈی کی پروپرٹی ہے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے الارٹمنٹ آرڈر پوزیشن آرڈر ایکنالیجمنٹ آف پوزیشن سائٹ پلان پیٹ چالانس اور لیز اچھا لیز کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو کی ڈی اے کی لیز ہے اس کے بعد جتنے بھی اس پہ موٹیشنز ہیں یا اس کے اوپر جو بھی مزید سیل ڈیڈ ہیں ان تمام کو چیک کیا جاتا ہے اچھا جب یہ ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں تو اس کو اس کے ادارے سے ویریفائی کیا جاتا ہے سب رجسٹر آر آفیس میں اس کا ایک سرچ سرڈیفیکٹ آپ کو ملتا ہے اچھا سرچ سرڈیفیکٹ کے بعد آپ کا یہ ہو جاتا ہے کہ جی پروپرٹی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس پورٹی پہ کوئی مسئلہ نہیں پروپرٹی پہ بینک بھی اسی طرح سے کراتے ہیں وہ سرچ سرڈیفیکٹ کو انہوں نے لازمی کراتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اگر کی ڈی اے کا پلوٹ ہے تو سب کی ڈی اے میں ہماری وہاں پہ ویریفیکیشن کا کوئی طریقے کار ان کے پاس نہیں ہے انتخاب صاحب مگر یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ کچھ پیسے لے کے اور اس کو جو ہے وہ ایک چیک کر کے دے دیتے ہیں کہ ہاں یہی مالک ہے اور پروپرٹی بھی کوئی وہ نہیں ہے مگر میں ڈی اے ایل ایم صاحب ہے جو ہمارے خالد حشمی صاحب کے ای ڈی اے کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا طریقے کار کیا جائے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے گزشتہ دن ہو تو ان سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا کر دیں کہ ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹ جیسے موٹر سائیکل گاڑی ویریفیکیشن ہوتی ہے ایسے اس کا بھی کوئی طریقے کار کیا جائے اچھا گوڑ اچھا شاید صاحب یہ پاورٹرونی کے بارے میں اس طرح بتائیں کہ جو اسپیشل پاورٹرونی میں اور جنرل پاورٹرونی میں ناظرین کو بتائیں کیا فرق ہوتا ہے اور اگر کوئی ایکسپائن ہو جائتا ہے تو پارٹ پیمنٹ اور فل پیمنٹ میں کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ شاید صاحب یہ جو اسپیشل پاورٹرونی کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے جنرل پاورٹرونی جنرل پاورٹرونی جو ہے وہ تمام چیزوں کے لئے دی جاتی ہے اس میں لوگ سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو مورگیج بھی کرا سکتے ہیں اس پہ کوئی بھی مضید ایکٹیوٹی کسی بھی قسم کی نقشہ پاس کرانا ہے یا کوئی بھی کام ہے تو وہ جنرل پاورٹرونی ایک ہر چیز کے لئے دی جاتی ہے اچھا ایک ہوتی ہے اسپیشل پاورٹرونی اسپیشل پاورٹرونی کا طریقے کار یہ ہے کہ وہ مقصود چیز کے لئے دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو یہ کہا میں ملک سے باہر ہوں تم میری پروپرڈی کا رینڈ لے سکتے ہو تم اس کی دیکھ بال کر سکتے ہو اس کا مینٹیننس کرا سکتے ہو کوٹ میں پیش ہو سکتے ہو تو ایک مقصود چیز کے لئے دی جاتی ہے جنرل پاورٹرونی بھی دو طرح سے ہوتی ہے ایک ریجسٹرڈ ہوتی ہے وہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے انڈریجسٹرڈ ہوگی تو وہ آپ کا ایک مقصود جگہ پہ ہی استعمال ہوگی اچھا ایک پاورٹرونی اور ہوتی ہے جنرل میں جو کہ باہر ایمبیسی سے آتی ہے ہم ایمبیسی سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کانسلیٹ آف پاکستان وہاں پر جو بھی آپ کے علاقے میں ہیں آپ کے شہر میں ہیں وہاں پر آپ جا کے اس کے ایمبیسیٹر کے سامنے آپ سائن کرتے ہیں وہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ یہ پاور آف اٹارلی دے رہے ہیں وہ پاور آف اٹارلی بھی ویلیڈ ہوتی ہے اور اس پہ بھی پروپرٹی سیل پرچس ہو سکتا ہے سہی ہے اچھا اسی طرح اگر کوئی فرد ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے پاور آف اٹارلی تو کانسل ہو جاتی ہے لیکن اگر اس نے پھول پیمنٹ کی ہے اور یا پارٹ پیمنٹ کی ہے تو اس کو لیگل کیا اس کو سپورٹ ملے گی دیکھئے ویسے تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپرٹی کو فوراں ریجسٹریشن کریں پاور آف اٹارلی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی پاور کی وراثت نہیں تو چونکہ لوگ یہ پیسے بچانے کے لیے یا بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے اور وہ بیچارے بڑی مشکل سے پروپرٹی کھریتے ہیں آپ سیل ڈیٹ کرانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تو یہ کام مشبوری میں کیا جاتا ہے تو ایک سیل اگریمنٹ کر لیں اور اس سیل اگریمنٹ کے بیعاف پر ایک پاور کرا لیں جتنی جلد ہو سکے اس کو سیل ڈیٹ کرالیں مگر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں کرا سکے اور ان صاحب کے انتقال ہو گیا اب انتقال ہو گیا تو آپ کو کوٹ جانا پڑے گا کوٹ میں آپ یہ کہیں گے کہ صاحب میں نے یہ پاور آف اٹارلی کے ثروب پروپرٹی لی تھی اور یہ جو ہے میرے پاس سیل اگریمنٹ ہے آپ پیمنٹ ایویڈنس دیں گے آپ کوٹ میں جائیں گے کوٹ میں ہوگا یہ کہ وہ ان کے جو وارسی نے ان کو بلائے جائے گا اور ان کے ثروب یہ پروپرٹی ناظر آپ کے نام پر کر سکتا ہے سیئے اچھا کوئی سیل اگریمنٹ کا کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا اب کتنے سال تک ہے مطلب وہ کوٹ انٹرٹین کرے گا نہیں سیل اگریمنٹ کا تو فور ایور ٹائم ہے اس کا کوئی مقصود ٹائم نہیں ہے پارٹ پیمنٹ کے سیل اگریمنٹ پر جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہی ہے پارٹ پیمنٹ کا اگریمنٹ چونکہ ایک مقصود ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور فول اینڈ فائنل کا فور ایور ہوتا ہے اس پر کوئی ٹائم نہیں ہے نہیں تو اگر اس نے چھے مہینے کے اگریمنٹ کیا ہے اب تین مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہے فرد کا تو پھر اب وہ پیمنٹ تو پولی نہیں کرے گا وہ کہے گا میں کیسے دوں تو پھر یہ ٹائم اس کا کاؤنٹ تو نہیں ہوگا اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ہر سیل اگریمنٹ میں یہ بنیادی شک ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ دونوں جو سیلر اور پرچیزر دونوں کا نام لکھا جاتا ہے اور یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کر ان دونوں کا دورانے اگریمنٹ انتقال ہو گیا تو ان کے وارسین اس اگریمنٹ کو مطلب جو ہے فالو کریں گے وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ بیچنے والے کے بھی اور خریدنے والے کی بھی